اللہ تاکی حمد و صلاح کے بعد بے شبار درود و صلاح آپ نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سننے اور دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم ان دنوں ملک بر میں آٹے کا بہران چل رہا ہے لوگ آٹے کا دس کلوں کا ٹاکٹ لینے کے لیے سارا سارا دن لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں ان لائنوں میں چھوٹے بکے ہوتے ہیں بڑے بگرد ہوتے ہیں خواتین ہوتی ہیں اور یقین میں نے نوے جوے لڑکیاں بھی اسی لائن میں آٹے کے حصول کے لیے کھڑی رہتی ہیں کئی کئی گھنٹے کھڑا رہنے کے بعد جب باری آتی ہے تو دس کلوں کا ایک پیکٹ ملتا ہے یہ دس کلوں کا آٹے کا پیکٹ ایک چھے سات جو آدمی افراد ہے چھے سات گردہ لے ہیں وہ کتنے دن چلے گا تو دوسری طرف مہنگائی بہت زیادہ ہے عوام مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں مہنگائی سے نجات دلاؤ آٹا دو لیکن حکومت عوام کو خوش خبری دے رہی ہے کہ مزید مہنگائی کے لیے تیار ہو جاؤ عوام یہ کہتے ہیں کہ ہم مہنگائی کامل نہیں کر سکتے ہم آئی ایم ایف کے غلام ہیں آئی ایم ایف کہتی ہے کہ عوام جائے باہر میں مہنگائی کرو پیل مہنگا کرو بجلی مہنگی کرو ٹیکس لگاؤ اور ہمیں طرح واپس کرو یہ طرح کس لیے واپس کرنا ہے کہ ہمیں اور طرح دو ہمارا قرم اترے گا نہیں آئی ایم ایف کا یہ پنگل ہے اس سے ہم کبھی ازاد ہونے والے نظر نہیں آ رہے آم آدمی کو آئی ایم ایف کا سمجھ نہیں ہے کہ کیا میں بھی ایک آم آدمی ہوں آم آدمی کی ترجمانی کرتا ہوں ایک صحافی ہوں مجھے جو دورک دندہ آئی ایم ایف کا مجھے نہیں سمجھاتی یہ قرم دیتا ہے قسط دیتا ہے ہر سال بعد اور وہ قسط سے اپنے دو قرم لینا ہے ہم سے وہ قاعدہ سب سے پہلے تو پھر وہ قرم دیتا ہے وہ ہمارے آدم کی سکت نہیں رہی قوت خرید ختم ہو چکی ہے وہ سمجھتا ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ آدم باہر میں جائے یہ کچھ کری دیں یا نہ خریدیں انہیں آٹا ملے یا نہ ملے مجھے میرا کریں واپس چاہیے اس کے لیے کیا کرو تو ٹیکس بڑھاؤ تیل مہنگا کر دو بجلی مہنگی نہیں ہے بجلی ہے نہیں ہے اس سردیوں میں لوڈ شہدو ہے عام کو بجلی نہیں مل رہی لیکن بجلی میں ہی کر رہو یقین میں نے کہ جو ابھی سردیاں ہیں اس میں بھی جو عام آدمی بجلی کا دل ادا نہیں کر سکتا ہے وجہ یہ ہے کہ بہت مہنگی بجلی ہے لوڈ شہدو ہونے کے بعد جود بھی دل اتنے زیادہ آتے ہیں کہ لوگ بجلی کا دل ادا کرنے سے کاثر ہے تو اس اس کے یہ کوئی حال نہیں مکال رہے بلکہ یہ کر رہے ہیں کہ بجلی کا بئلے اور بڑھائیں بجلی کی قیمت اور بڑھائیں فعل کی قیمت اور ٹ thus ملک میں ڈالر نہیں آئے ڈالر کی قیمت رہی نا بر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک میں ڈالر آfu نہیں رہے ملک میں سے ڈالر جو ہم بار جا رہے ہیں ملک میں ڈالر نہیں ملرہی ہے ملک دیوالیاں ہو چکا ہے عملی طور ہے اخلاقی طور پر بھی ہم دیوالیہ ہو چکے ہیں یہ حکومت بھی دیوالیہ تو دیوالیہ ہو چکی ہے اخلاقی طور پر دیوالیہ پرمکی آخری حدوں کو چھوڑ رہے ہیں حکم راہے ہیں انہیں کوئی شرم نہیں کوئی حیاء نہیں کہ انہیں بھوکو بر رہے ہیں اور یہ اپنی عیاسیہ پوری کرنے کے لئے آئی امیس کی شاید پوری کرتے ہیں یہ اپنے اخلاقات کا عمل ہی کرتے یہ اپنی جو وزیروں مشیروں کی فوض ہے اس میں قلی نہیں لاتے یہ اپنے پرائپوں کو کن نہیں کرتے یہ بجلی مفت استعمال کرنا چھوڑتے نہیں یہ پٹرول مفت استعمال کرتے ہیں انہیں پردیوں نہیں دیتے یہ کہتے ہیں علام کو زبا کرتو زندہ زبا کرتو یہ ان کا اگلدہ ہے یہ آئی امیس کی غلام ہیں انہوں نے علام کو غلام بنائے ہوا ہے صرف آئی امیس کی غلامی کرنے کے لئے تو اس کا نتیجہ کیا نکھلے گا مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ ملک کہاں پک جائے گا مطلب اگر ہماری آنے والی سو سال کی مسئلے بھی پر ادا کرتے رہیں آئی امیس سے کوئی نہیں ادا کر سکتے اس کا نتیجہ ایک کیا ہے کہ ملک میں ادارکی تھا دے گی لوگ خود کشیو کر مجبور ہوگے یہ حکمرانوں کے جلدان پکڑے گے کوشش تو یہ کرنی چاہیے سوچنا تو یہ چاہیے کہ ہمیں آئی امیس کے پیلے سے کس طرح نکل رہا ہے یہ اس طرف نہیں سوچتے اس طرف سوچیں گے کہ یہ ملک کی اگر مخلص ہوگے ان کو ہمدردی ہوگی تو پھر یہ سوچیں گے انہیں تو اپنے اتدار سے ہمدردی ہیں انہیں تو صرف اتدار چاہیے ہیں یہ ملک کا بیڑا گرہ کر دیں انہیں کوئی پرواہ نہیں لیکن آئی امیس کے پرز کسی نہیں لیتے ہیں کہ اپنے پراؤں کو پورے کریں اب آم سے بیڑی کا بیل لیتے ہیں ٹکس لیتے ہیں لیکن بیڑی کا بیل یہ لوگ ادا نہیں کرتے ہیں یہ بیڑی بنانے میں کوکنیوں کو بیلنے ہی دیتے ہیں اور وہ یہ شایٹ فال ہوتا تو پھر وہ مہر شایٹ کرتے ہیں بیڑی کی میں کہتا ہوں یہ تو بیڑی چل رہی ہے تو کچھ ہی میں کچھ ان کو مغرہ آیا ہے یہ کسی نہ کسی طور سے عذاب کا خون نکیوڑ رہے ہیں لیکن یہ اگر بیڑی بند ہی ہو رہا ہے تو پھر یہ کہا کریں یہ بندی بندی گاڑیوں میں مثلا بھی پٹرول شیر مادر کی طرح استعمال کرتے ہیں یہ مفت پٹرول استعمال ہو بیڑی مفت استعمال ہو اس پر بیڑی دیے جائے تو یہ کیا ہے اس کا نسیجہ لکھلے گا اگر تو یہ مخلص ہیں عذاب سے مخلص ہیں تو یہ کوئی ایسا پلان کریں ایسا منصوبہ بنائیں تو پاکستان کو آئی ایم اف کے چند سے جائے یہ تب جا کر ملہ کو صحیح سیمت پر آئے گا وگرنہ آئی ایم اف کو تو اپنا کرد چاہیے وہ کرد ہم پر حسان کرنے کے لیے نہیں دیتا وہ اپنا کرد وصول کرنے کے لیے ہمیں کرد دیتا ہے لیکن ہمارے حکمران اس چیز کو سرمینے کے لیے تیار ہو نہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان تو ہمیں ساکھ اور جانب حکمرانوں سے نجات دلائیں پاکستان پیندہ بات پاکستان زندہ بات اسلام علیکم